ماضی میں تحصیل گجرات کے شمال مشرقی حصے میں پہاڑی سلسلہ کے قریب بڑی بڑی شہراؤں سے قریب ندی نالے اور سالہا سال پہنے والے میٹھے پانی کے چشمیں صدیوں سے بنین و انسان پرند اور چرین کی پیاس پجا رہے ہیں اور تاکہ آمد یہ سلسلہ جاری رہے گا پانی انسانی زندگی کا لازمی جزف ہے قدیم ادوار میں انسانی عبادیاں ان مقامات پر قائم تھی جہاں پانی کے وسائل اور زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں میسر تھی اس علاقہ سے گزرنے والی سڑکیں کشمیر کے علاوہ مشرقی وسطہ سرزمین عرب اور برسگیر کو ملاتی تھی یہ راستوں سے تجارتی کافلوں کے علاوہ سرزمین عرب سے علاقہ نیک پزام بچانے والے برگزیدہ شخصیات بھی گزری ہیں جو اس علاقہ کی ہشحالی کے پیش نظر یہاں قیام پیزیر ہو گئیں بیشتر حق کے راستے میں باطل سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے سبانہ قدیم سے گمبد اور مینار کا رواج نہیں تھا مرنے والے کی شخصیت اور حصیت کے مطابق اس کی قبر عام قد سے لمبی بنائی جاتی تھی تاکہ صحبے قبر کا احترام اور عزت برکرا رہے جہلم کے پہاڑی علاقے کے حتم ہوتے ہی کجرات کے سرسبز میدانی علاقے شروع ہو جاتے ہیں اس میدانی علاقے میں ہردنی اجناس بھی پائے جاتے ہیں اس حطہ میں جا بجا ٹیلے پائے جاتے ہیں سالہا سال بہنے والے ندی نالوں کے کنارے لمبی قبریں مجود ہیں جنہوں نے اپنا تقدس صدیوں سے گنے درختوں سے قائم کا رکھا ہے یہاں کوئی غیر شریح حرکات نہیں ہوتی انسانی بستیاں عباد ہوئیں انسانوں کے ہاتھوں تباہو برباد ہوئیں یا پھر نافرمان ہونے کی بنا پر ان پر کہرِ الٰہی نازل ہوا اور وہ صفائی ہستی سے مٹ گئیں لیکن اللہ کے نیک بندے فنا نہیں ہوتے وہ کیا کسی نے حوب کہا ہے کہ جنا عشق نمازان پڑیاں اکدیمی مردے کامل ولیاں دے دارتے آکے تقلید دیوے ملدے انہی نیک ہستیوں میں ایک کامل انسان حضرت سید موسیٰ ولی بھی ہیں جن کا مزار ہزارہ مغلا میں واقع ہے ہزارہ مغلا کڑیاں والے کے شمال مغرب کی جانب ایک برساتی نالے پر واقع ہے یہ علاقہ دوسرے علاقے کی نسبت قدر زرہیز ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹبے اور ٹیلے صدیاں گزرنے کے باوجود مجود ہیں حضرت سید موسیٰ ولی کا مزار جس جگہ ہے اس مزار کے نام تقریباً چار سو کنال رکبہ الارٹ ہے یہاں ٹیبے ٹیلے کھنڈرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ماضی میں یہاں کوئی بڑی بستی آباد تھی ان ٹیبے ٹیلوں سے شدید بارش ہو تو اس تباہ شدہ بستی کی مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے ملتے ہیں بعض مقام پر مٹی کھونے سے راک کے اثار بھی ملتے ہیں صحبے بصیرت کے بقول یہاں ان ہستیوں کی پانچ کبرے ہیں ان میں ایک پختہ ہے دوسری کچھی ہے باقی تین کی نشاندہی ابھی تک نہیں ہوئی پکے مزار میں صحبے مزار کا نام حضرت سید موسیٰ والی اور کچھے مزار میں مدفن ہستی کا نام یوسف ہے یہ بات بھی مشہور ہے یہ جرنیل سپہ سلار کفار کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ خاص موقع پر کبھی کبھی رات کو یہاں روشنی کی کرنے پھورتی دیکھی گئی ہیں اس مزار پر اتنے درخت ہیں کہ یہاں دن کو اندھیرہ ہو جاتا ہے کسی سماج دشمن اناثر کو یہاں پناہ لینے پر یا چھپ کر وارداتے کرنے کی جرت نہیں ہوتی مزار کے قریب درختوں کے تنے اور شاہیں جک جک کر مزار پر عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں اور سایا کر رکھا ہے یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ یہاں کوئی گیر شریح حرکت نہیں ہوتی ان مزارات کے بارے میں مقامی بشندو کے سینوں میں صدیوں سے روایات نسل در نسل چلی آ رہی ہیں یہ روایات حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں صحبے بصیرت اور مقامی بشندو کی کثیر رقم حرچ کر کے ان مزارات کو قیمتی پتھروں سے تمیر کیا گیا ہے اجڑی تباہ حال بستیوں میں یہ لمبے مزارات اس دور کے ہیں جن کے بارے میں تاریخ خموش ہیں غالباً اس دور میں تاریخ مرتب کرنے کا رواج نہیں تھا بارحال کلام پاک میں آیا ہے کہ ہم نے ہر قوم بستی قبیلے کے پاس نبی یا پیغمبر بیجا ہے ان قدیمی لمبے مزارات کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے گردنوا کے دہات کے رہنے والوں کو اس سے بے پناہ عقیدت ہے وہ یہاں حاصری دیتے ہیں سلانہ عرص مرقت کرتے ہیں اور نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے قیمتی لکڑی لے جانے یا درخت کاٹنے کی کسی کو حمد نہیں ہوتی ہزارہ مغلا میں ایک بزرگ بابا فلو شاہ کا بھی بزار ہے جو گاؤں میں واقع ہے بابا فلو شاہ بابا جنگو شاہ آف ملو کھوکر کے مرید ہیں یہاں ہر چودہ ربیولہ اول کو عرص اور میلہ منعقد کیا جاتا ہے مزار حضرت سید موسیٰ ولی پختہ تمیر کیا گیا ہے روزے کے اوپر چھت بھی ہے مسجد بھی بنائی گئی ہے پانی کا انتظام ہے آرام کے لیے یہاں کمرہ تمیر کیا گیا ہے اس کمرے میں اپنے وقت کا ولی کامل ترویش نصیب علی شاہ نے چلا کشی کا فیض حاصل کیا جن کا آستانہ چھالے شریف میں موجود ہے حضرت پیر سید نصیب علی شاہ اس کمرے میں قبر کے سائز کا گڑا کھوکر اس میں بیٹھ کر چلا کشی کرتے رہے اور سالہ سال یہاں حاضری دیتے رہے یہاں مرد کامل گلانی بخش صاحب جو کہ بڑیلا شریف میں ان کا دربار واقع ہے بھی چلا کشی کرتے رہے ہیں قریب ہی وڈا پینڈ میں پیر فضل شاہ کا آستانہ مبارک بھی ہے ہزارہ مگلہ کے ایک بزرگ جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے وہ گاؤں ہزارہ مگلہ سے رزانہ پیدل مزار پر حاضری دینے آتے ہیں ہر سال بقائدگی سے عرص نکت کرتے ہیں پورا دن مزار پر حاضر رہتے ہیں ان بزرگوں کے مطابق یہاں روحانیت کے مطلحی اکثر و بیشتر حاضری دیتے رہتے ہیں دنیاوی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں مریضوں کو شفاہ ملتی ہے مزار حضرت سید موسیٰ علی کے قریب لڑکوں کے لئے ہائی سکول کی امارت تمیر کی گئی ہے اور ساتھ میں ایک سرکاری ہاسپیٹل بھی مجود ہے جس کی وجہ سے مزار کے قریب رونک بڑھ گئی ہے ان ٹیبیٹیلو پر پائے جانے والی مٹی کے برطن اور ان کے ٹکڑوں کے بارے میں یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ آج زمانہ بدل گیا ہے ماضی میں انسان بہت مینتی اور جفاکش تھا کئی کی میل پیدل چلتا تھا سادہ خوراک استعمال کرتا تھا شادی بیعہ کے موقع پر مٹی کے برطن جن کو پنجابی زبان میں کنال، مٹ، کنالیاں، تباک، بادیے، پیالے مٹی کی تھالیاں استعمال کی جاتی تھی مٹ میں دال پکائی جاتی تھی ساتھ ابلے ہوئے چاول ہوتے تھے دوسرا بڑا کھانا ابلے ہوئے چاول دیسی گی، شکر یا گھڑ کا استعمال ہوتا تھا شادی کے موقع پر تمام تر مٹی کے برطن استعمال ہوتے تھے جو تمام گاؤں کے گھروں سے اکٹھے کر لیے جاتے تھے گوشت اور تیگر مرگن گزاؤں کا استعمال بہت کم تھا لوگوں میں حلوس محبت پیار کے رشتے قائم تھے گمی ہوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شامل ہوتے تھے ان بزرگوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج وقت بدل گیا ہے انسان بدل گیا ہے وہ انسان نہیں رہا جو میں نے اپنے وقت میں دیکھا تھا بستیوں میں محبت کے رشتے تھے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ لیا کرتے تھے متاثرہ شخص کو پرشانی سے بچا لیتے تھے اب یہ چیز ہتم ہو گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ڈاکومنٹری کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں آپ نہ کمنٹ دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ